بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی بلیچ بنانے اور لگانے کا صحیح طریقہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں ان کے موں کے اوپر وہ دبے سے پڑے ہوتے ہیں بلیچ لگانے کے بعد ریش پڑے ہوتے ہیں اور جیسے جلی ہوئی سکین ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم پالر میں کرواتے ہیں بلیچ تو اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے ہمیں گھر میں وہ رزلٹ نہیں مل رہا یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بلیچ بناتے غلط ہیں اور اس کی ٹائمنگ نوڈ نہیں کرتے اور بلیچ کیسے صحیح طرح سے بنانی ہے اور کیسے لگانی ہے یہ ہی آج میں آپ کو بتاؤں گی کاپی پین لے لیں اور دیکھتے جائیں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اگر ہم اسے غلط سے استعمال کریں گے ہماری سکین جلے گی جلے گی اور ہمیں کبھی بھی وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو ہمیں پالر میں ملتا ہے میں نے بہت یوز کی ویلا کی کی کیونے کی کی آج کل میں ڈرما کو اس کی کر رہی ہوں رزلٹ سب کے سیم ہیں یہ نہیں کہ رزلٹ ان کے خراب ہیں یا کوئی وہ برینڈ غلط بنا رہا ہے جب اتنے بڑے برینڈیں وہ غلط کیوں بنائیں گے تیزیں سب اچھی ہے غلطی ہم خود کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بنانی نہیں آتی اور کیسے بنانی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں لوں گی ایک چاہے کا 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 چاہے جب ہم اس پاوڈر کو زیادہ ڈالتے ہیں اس کو کبھی بھی ہم نے ایک چائے کے چمچ سے زیادہ نہیں ڈالنا یہ ہمارے فیس کے لئے ہے اور یہ جو ابھی بوتل میں کھول رہی ہوں اس کو ڈیویلپر بولتے ہیں یہ ڈیویلپر ہوتا ہے اور ٹونٹی والیم کے نام سے بھی آپ لے سکتے ہیں ڈیویلپر بول کے بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے ڈالنے دو چمچ دو کھانے کے چمچ کھانے والے چمچ ہم نے وہ ڈالنے ہیں ایک چائے کا چمچ ہشک پاوڈر دو چائے کے چمچ چائے کے چمچ بڑا بن جاتا ہے اس میں دو چائے کے چمچ ہم نے یہ ڈال لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈالنے لنا ہے اگر پاوڈر ہم ڈال لیں گے صرف یہ والا ٹالکم پاوڈر تو یہ بلیچ بھی آپ کی کبھی خراب نہیں کبھی آپ کو ریشن نہیں کرے گے اگر آپ اتنی سی لگائیں گے کیونکہ پاوڈر پہ ہم زیادہ تر یہ ہی یوز کرتے ہیں تین چیزیں ٹالکم پاوڈر ڈال لیتے ہیں اور ایک چمچ اس کا لے لیتے ہیں چائے کا چمچ بلیچ کا اور ایک بکھانے کا چمچ ہم لے لیتے ہیں ڈیویلپر کا اور ایک چمچ ہم لے لیتے ہیں پاوڈر کا یہ بھی اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی کبھی بلیچ جلن نہیں کرے گی کبھی ریش نہیں کرے گا کبھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ میں اتمال کرتی ہوں مجھے پتہ ایسے بھی ریش نہیں پڑتا اور دوسرا ہم نے فیس پہ یہ میں آپ کو فیس کا بتا رہی ہوں فیس پہ آپ نے پندرہ منٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لگانی تھوڑی سی خوش جوک ہے گلاب ارک لیں اس کا سپریے کرنا ہے سپریے ساتھ کر لیں ڈککن اتارنا ہے ڈککن اتار کے اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بنا لیں آپ لگائیں گے پندرہ منٹ سے زیادہ آپ نے کبھی اپنے فیس پہ یہ نہیں کرنی اور جو دوسری بلیچ میں بتاؤں گے آپ کو وہ آپ بھی اس منٹ رکھ سکتے ہو کیونکہ اس پہ ہم نے ایکسٹرہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ ہمیں ٹائم سے زیادہ بھی دے بھی دے تو کچھ نہیں ہوتا مگر اس پیلیچ کو آپ نے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگانا ہم گورے ہونے کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہاں ہم بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے اتنا ہمارا چھل لٹا جائے گا تو ہماری سکنٹ جل جاتی ہے یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اب یہ اس تائم ہماری کامالی بھی آتی ہے تو تھوڑا سا شور ہوگا اگر آپ کو بنا نہیں سکی تھی اس تائم میں بنا رہی ہوں بس اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو اپلائے کر لینا ہے یہ جو ہے ہم عام روٹین میں یوز کرتے ہیں جو گلیچ اور اب اس کو خاص کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے لے لے لی ہیں ویزلین اس کا ایک چھتائی حصہ جو ہے چھوٹا سا چھمچ ایسا ہوتا ہے وہ نہیں تو آپ کوئی بھی لے لے چھتائی حصہ لینا ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو اس کے اندر کر دینا ہے مکس کیونکہ سردیاں ہیں ہماری سکنٹ پھٹی ہوئی ہے کٹے پھٹے ہاتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ والا مزہ نہیں آتا اور یہ لے لینا ہے ہم نے بالائی والا دودھ بالائی والا دودھ لینا ہے ہم نے کھانے کا بڑا چھمچ اس میں بالائی بھی ہوگی اور تھوڑا سا دودھ بھی ہوگا یہ آپ کے ہاتھ کر دے گا بالکل بالائی کی طرح نرم ملائی ملائی بچوں ایسے نرم نرم ہاتھ تو یہ ہم نے دیل لینا ہے یہ ایک بڑا کھانے والا چھمچ اور ساتھ ہم نے لینا ہے وائٹامین ای کا کیپسول کوئی سا بھی وائٹامین ای کا کیپسول لینا ہے یہ ہم نے ڈال لینا ہے اس کو ہم کھولیں گے کھولنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہیں چیزیں ہم نے اوپر سے کٹ لینا ہے کٹ کے اس کے اندر سے ہم نے نکال لینا ہے کیپسول اب میں پہلے آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی پھر بتانے بنانے کا پھر لگانے کا بھی بتاؤں گی اس کو ہم نے اوپر سے کٹ کے تو احتیاط سارا جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے نکال دینا ہے اور نکال کے تو پھر اپنے اچھے سے مکس کر لینا ان سب چیزوں کو سردیو میں آپ یہ والا لگائیں گے تو پھر دیکھئے گا اس کا کمال اب اس کو مکس کر دیں ساری چیزیں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کر کے پھر ہم اس کو کریں گے اپنے ہاتھوں پہ اپلائے اب اگر آپ بولیں گے کہ آپ کی کبھی اسکین خراب ہوئی ہے یا کچھ نہیں ہوگا پھر ایسے ایک ٹاول بچھا لیں یہاں پہ میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ بریش لے لیں اور اس کو اچھے سے اپنے ہاتھ کے اوپر بر بر کے اس کی تھوڑی سی بھی نظر نہ آئے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نرم والا بریش لینا کبھی بھی ہارڈ بریش نہیں لینا آپ نے دیکھنا ہے جب بھی بریش لینا ہے پہلے آپ نے ہاتھ پہ چیک کریں اور سوٹ سا بریش لینا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ویکس کی ہوئی ہے تو ویکس کے بعد آپ نے بلیچ نہیں کرنی یا ویکس آپ نے پہلے لگانی ہے یا بعد میں لگانی ہے بلیچ ہمیشہ پہلے ہوتی ہے ویکس بعد میں ہوتی ہے اور اس طرح میں آپ کو دوسرے ہاتھ پہ بھی لگاو جب ہم نے ہاتھ پہ لگانی ہے تو پھر بازو پہ بھی لگانی ہے کبھی نہیں شوڑنا کہ ہاتھ یہ جو کوانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فیس کی ہے اگر ہاتھ پہ ہم لگائیں گے تو ہم اس کو ڈبل کر لیں گے تو ابھی میں آپ کو ہاتھ پہ لگا کر بتا رہی ہوں تو اس کے ساتھ آپ نے جو بازو یا بازو پہ بھی لگانی ہے بازو کبھی نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لوگ کو جلن ہو نا جیسے ہم نے ہیڈی بووگن کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بلیچ بیا رکھی ہوتی ہے تو بعض لٹکیاں گورے ہونے کے چکر میں استعمال کر لیتی ہیں تو پھر الرجی کر دیتی ہے پھر یہ جو سامنے آپ کو ایک سودنگ لوشن پڑھا ہوا نظر آ رہے ہیں میں بعد میں بتاؤں گی یہ والا بھی لگانا ہے اس سے آپ کو کبھی ریش نہیں ہوگا اس نے بھیبتات ہے تو آپ نے 25 مئنٹ پہ اس کو ہونے بھی نہیں لگا اس میں کوئی چانس نہیں ہے اور اب بھی جو بلیچ سابعت ہے پہلے والی ہے یہ هذا're پ urgیسی 20 مرنٹ اور ہاتھوں پہ 20 مرنٹ اورگیہ پر 30 مرنٹ اوراپ میں آپ کو اس کو بتاتی ہے اس کو اس کو اتاری کریں ہاتھوں پہ کرا ہی ہاتھ Face پہ کرا ہی ہی اس آئی و میں کو آپ رہی کرنے اور اسے تیس گھد ہے بذینک کا فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح ہی اتارنے سے ہمیں Post wsp اس لازم کر میڈاوں گا میں آپ کو ہاتھی پڈا دیتی ہوں اس کا اتنا اچھا работ ہے کہoinhan میں آپ کو نہیں بتاؤں گی وہhibla آپ نے خود کرنا ہے اور پھر خود دیکھنا ہے ناکنج پہ بھی ساتھ ہم اتارتے جائیں گے اور اس کے بھی ویسے ہم ہاتھ دولیں تو ویسے بھی دو سکتے ہیں مگر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے ہماری جل سے اتر جاتا ہے تو پھر سیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس پہ اتارا ہے اسی طرح سے ہم دوسرے ہاتھ سے بھی اتار لیں گے اور یہ جو بلیچ ہوتی ہے یہ کم مز کم نے بیس دن کے بعد لگانی ہوتی ہے بیس دن سے پہلے کبھی اپنے ہاتھوں کو نہیں لگانی اگر ہم ہاتھوں پہ روز روز کرنے لگے تو نہیں اور اگر ویسے بھی اگر فیشل وغیرہ میں آج کل وہ ورکشوپ وغیرہ آرہی ہیں تو بتاتے ہیں کہ بلیچ سے پہلے آپ ایک دو سٹیپ کر لیا کریں موسٹرائزنگ کر لیں یا وہ کیا نا میں اس کا مساج کریں کوئی بھی کر لیں کلینزنگ کر لیں دو سٹیپ کر کے پھر ہم نے اس کو بلیچ کرنا دیکھے اتنے سوفٹ پچوں جیسے ہاتھ ہو جاتے ہیں موسہ آجاتا ہے ضرور کرنی ہے آپ لوگوں نے پھرتا رہا ہے ناکھن جو ہوتے ہیں ساتھ ہم نے ناکھن کے اوپر سے بھی نہیں ہے آج کل ٹیشو مل رہے ہیں جو ہوتے ہیں پانی میں میلٹ نہیں ہوتے وہ والے آپ رکھ لیں وہ نہیں یا یوز کیا کریں پاہ وغیرہ وہ ہر کسی کی ہوتے ہیں پھر آج کل اومی کرون وغیرہ دوسرے کرون آ رہے ہیں ہر دوسرے نہیں تو جرنس ہوتے استعمال کریں اچھا وہ پھینک دیں ہر چیز ڈسپوزی بل استعمال کریں بہت بہت اچھی ہے کہ وہ اگر وہ آپ نے کٹ وغیرہ بن وغیرہ کچھ ہو جائے تو وہ لگانی ہے وہ ہے ان کی ڈرماکوس والوں کا مجھے لگتا ہے ان کی سب سے اچھی چیزیں یہ ہے سموڈنگ ٹونر کبھی بھی آپ کو کہیں بھی جلن ہو کہیں بھی ریش ہو آپ نے یہ لگا لینا آپ کی سکن بالکل صحیح ہو جائے گی اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اب اس بگول لے لیں اس بگول لگا لیں کیونکہ اس بگول جو ہوتا ہے نا سن بلا کریم کا کام کرتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے ہماری جلی ہوئی رنگت کو صاف کرتا ہے مگر یہ یہ بھی بہت اچھا ہے آپ یہ اپنے گھر میں رکھیں اور جاتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جو ہم نے لینا ہے پانی ہاتھ دونے کے لیے وہ ہم نے نیم گرم لینا ہے نیم گرم پانی لینا ہے اور کپڑے جو ہم نے پہنی وہ بلکل ہمارے رف ہونے چاہیے جو ہمارے کسی کام کا سوٹ نہیں ہے ہیر ماسک بگرہ کے لیے اور اس کے لیے بلیچ بگرہ کے لیے آپ الگ سے رکھ دیں کیونکہ اس کی جتنی مرضی کوشش کر لیں ہلکا سا بھی پانی لگیا تو ہمارا سوٹ خراب ہو جائے گا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ